دوستو میں ہوں کمر چھیمہ ہوں اور دوستو جسٹر کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے بریسٹر حامد بشانی صاحب بشانی صاحب سب سے پہلے تو آپ کے بات کو بہت شکریہ سار بشانی صاحب سار آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ساکر نائٹ صاحب جو پاکستان آئے ہوئے ہیں وہ بڑی کنٹروورشل باتیں کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سٹیٹ گیسٹ ہیں حکومت نے ان کو انوائٹ کیا ہوا ہے اور وہ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان سے سوال کیا گیا کہ ڈکٹیٹرشپ ٹھیک ہے یہ جمہوریت ٹھیک ہے انہوں نے کہا as long as system deliver کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے یعنی کہ حالانکہ کہنے کے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام میں بھی concept of شورہ موجود ہے نبی پاک نے بھی کہا جاتا ہے کہ شورہ کی بات کیا اور شورہ 21 سدی کی کیسی ہوگی یہ اس دور کے لوگ اپنی planning کر سکتے ہیں so it means کہ democracy جو ہے اس کو مطلب جیسے ہماری parliament کو بدل سے شورہ کہا جاتا ہے وہ خیر ایک علیدہ چیز ہے لیکن وہ انہوں وہ کہنا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ بھی ٹھیک ہے دوسرا بری صاحب جو انہوں نے بات کی ہے وہ کہا ہے کہ اسلام کی اندر جو عورت کا اقتدار ہے وہ حرام ہے اب بری صاحب ہمارے موجود کے اندر اس وقت ایک صوبے کی وزیریالہ گیارہ کروڑ صوبے کی وزیریالہ جو ہے وہ خاتون ہے elected خاتون ہے پھر ہماری foreign minister خاتون ہوئی ہے ہماری national assembly کی speaker خاتون رہی ہیں ہماری وزیراعظم خاتون رہی ہیں تو یہ کس طرح کی پاکستان کی society کی تربیت ہو رہی ہے کہ ایک شخص آ کے سارے کے ساری فنمنٹلز ہی پاکستان سے بدل رہا ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے پی آئیے میں باتیں کی یا مجھے little orphan girl ہے ان کو انہوں نے کہا کہ جی یہ غیر مہرم ہے میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا وہ تو ایک separate story رہ گئی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں ہیں وہ state guest اور عورت کے اقتدار کو بھی وہ حرام کہہ رہے ہیں اور dictatorship کو بھی support کر رہے ہیں ہم تو بڑی مشکل سے dictatorship سے نکلے ہیں بریس صاحب دیکن جی پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ جتنی باتیں آپ نے point اٹھ کی ہیں اس میں پاکستان میں عام طور پر پڑے لکھے لوگوں میں یہ بہت زیادہ مغالتہ ہے ایک myth پائی جاتی ہے کہ کوئی آدمی کوئی preaching کرتا ہے عالم دین ہے کہیں تبلی ہی ہے دائی ہے وہ سب کچھ جانتا ہے حالانکہ یہ اقلقت نہیں ہوتی actually اس کا علم بڑا مہیند ہوتا ہے خاص specific field کے اندر وہ لوگ مہیند کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنی ایک niche جو ہے نا وہ create کرتے ہیں ایک خاص brand تو یہ ان میں سے number one ہے چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ افضا یا memory جو ہوتی ہے نا عام average لوگوں کی اتنی ہے جتنی ان کی ہے اتنے dateیں ہم بھی یاد رکھ لیتے ہیں اتنے numbers لوگ بھی یاد رکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی نماز کرتے پھریں اور air management میں جا کے تو آپ اس کی اپنی جو علمیت ہے اس کی داک بٹاتے پھریں کہ مجھے آیت number یہ یاد ہے اور آیت number وہ یاد ہے یہ اس طرح کا ایک artificial قسم کا ایک impression لوگ create کرتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو ایک بہت بڑا دانشویر افمان ہیں اور یہ کہیں کہ وہ ہر چیز جان لیں پہلی بات ہے ان کی جو پہلی statement ہے کہ اگر system ڈیلیور کرتا ہے تو مجھے کوئی problem نہیں ہے کہ یہ جاموریت ہے یا نہیں ہے یہ غلط statement ہے politically incorrect کی بات نہیں کر رہا یہ factually کیونکہ system کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک نظام تو ایک نظام کو پہلے آپ define کریں گے تو پھر دیکھیں گے نا کہ وہ ڈیلیور کرتا ہے یا نہیں مثلا اسلام میں کون سا نظام ہے جو acceptable ہے اسلام کے پیروکاروں کے لیے کیا وہ جاموریت ہے کیا وہ شورا ہے کیا وہ عمریت ہے کون سا نظام ہے پہلے آپ اس کو define کریں گے ایک چیز پر اتفاق کریں گے جس کو آپ اجماع کہتے ہیں consensus of opinion کہ جی ٹھیک ہے اسلام میں جاموریت کے علاوہ جا رہا نہیں تو جاموریت جو نظام بھی ڈیلیور کرے گی ٹھیک ہے تو بات بندی ہے لیکن یہ کہے نا کہ کوئی بدترین قسم کوئی fascist کوئی ڈکٹیٹر کوئی ظالم کوئی جابر حکمران جو ہے وہ لوگوں پہ مسلط ہو جائے اور اپنی جو ہے وہ جاری کرنے شروع ہو جائے حکامات تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں کیونکہ آپ کو تو ویسے ہی کوئی پرابلم نہیں تو آپ تو ایک پریویلیج قسم کی کلاس سے ہیں جس سے ہو کے تو آپ تو فائدے اٹھا رہے ہیں جس میں سٹیٹ گیسٹر سے لے کے تو یہ ساری چیز ہیں تو یہ کہنا کہ یہ پرابلم نہیں یہ بالکل سٹیٹمنٹ ہے یہ امت مسلموں کو گمراہ کرنے والی بات ہے اور یہی وہ سٹیٹمنٹ ہیں جنہوں نے دراصل جو ہے وہ امت اٹھ لارج جس کو آپ کہتے ہیں اس کو غلط ٹریک پہ چڑھایا یہ ماضی میں جتنی جو ہے عامریتیں ہوتی رہی ملوکیت کے جو تصورات ابرتے رہے ان کو جس طریقے سے حوام پہ مسلط کیا جاتا رہا کبھی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے پردے میں لپیٹ کے کبھی جو ہے وہ کسی طریقے سے تو اس کا جو ہے یہ امپیکٹ ہے کہ آج جو دنیا ہماری دنیا ہے یہ ڈیوائیڈ ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ ترہ ترہ کی بولیاں انڈونیشیا میں آپ کوئی بولی بولتے ہیں پاکستان میں کوئی بولتے ہیں سعودی عربیا میں کوئی بولتے ہیں یعنی ہائیلی ڈیوائیڈ قسم کی بولیاں اگر دنیا کی کسی ایک کیمیونیٹی میں ریلیجن کی ویسے بولی جاتی ہیں تو وہ یہ اسلام ہے اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ جی یہ اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام میں جو ہے احرام ہے یہ آپ جو ہے وہ سسٹم کو جو ہے نہ خراب کریں عورت کی اخمرانی کے نام پہ اس طرح کی بات کی دی اس نے پھر دوبارہ وہی بات کی تو اس کو اگر آپ پراپرلی دیکھیں تو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے نا اس تاریخ لی تو آپ مجھے انڈین سب کانٹیننٹ کی کوئی ایک کنٹری بتا دیں جس میں کہ کوئی نہ کوئی بڑی کاداور قسم کی حکمران جو ہے وہ اشرافیہ میں اور اپنا رائی ہو وہ خود انڈیا کے اندر جو ہے اندراغانی سے لے کے تو آپ جناب سری لنکا سے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش سے چلتے ہوئے آپ پاکستان کسی ملک میں چلے جائیں یہ سوسائٹیز جو ہے یہ فیمیل فرینڈلی جو ہے جنڈر فرینڈلی ایکویلیٹی پہ بیلیو کرنے والی سوسائٹیز ہیں یہاں عورتوں کا اترام کیا جاتا ہے یہاں آپ کس طرح انسان کی ایک سیگمٹ اپ سوسائٹی جو ہے اس کو سنگل آؤٹ کر کے تو اس پہ اس طرح پہنٹی ہے this is فاشیزم اور یہ فاشیزم کی سب سے جو ہے کروڈ اور خوکناک اسم کی شکل جو ہے جو آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے آپ جو ہے وہ ایک سسٹم کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ لوگ اس بات کو فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا رینما کاؤن ہوگا حکمران کاؤن ہوگا تو اس میں جو مجیریٹی اف دو پیپل جو ہے وہ اگر جا کے تو یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ دیکھنا کہ اس کا جنڈر کیا ہے تو یہ تو خدا کی ذات کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ اگر خدا کو یہ منظور نہیں ہے کہ اس کی مخلوق کا کوئی حصہ جو ہے وہ حکمران بنے تو وہ اس کو بنانے کی اجازت کیوں دیتا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے کسی مگر ماش کو بادشاہ بنانے کی اجازت نہیں دی یہ کیا کرنے کی بات ہوئی ہے لوگوں کو کمرہ کرنے والی بات ہے اور یہ جو بیسک اصول اور پرنسپل ہیں میں سامیتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگوں کو چیلنج کرنے ان کی عقل پر ماتم کرنے والی دستے بھی پری بیلیجز لی ہوئی ہیں بلیک میلنگ کے ذریعے دوس اور رہدان لی کے ذریعے اور دیگر کہیں طریقے اختیار کر جن میں اس طرح کہ جوکر ٹائپ مول ہوئی آپ کو نظر آتے ہوں گے کسی نے مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے کسی نے پارلیمنٹ پہ کیا ہوا ہے کسی نے پتلون چڑھائی ہوئی ہے کسی نے پتلون مطاری ہوئی ہے مطلب یہ ڈرامے بازی کر کے تو یعودی میڈیا باکول ان کے ہم نہیں کہتے ان کے باکول اس کی مانگتان کر کے اس کے آگے آتھ جوڑ کے تو یہ لیتے ہیں مرات اور آپ نہ کرتے ہیں بزنس جو بے روزگاری میں اور بہت حالی میں زندگی گزار اور اخمران جو کہتے ہیں وہ کرو یہ پاکستان کے اخمران طبقات نے اپنے لئے ایک انڈورا باکس کھول دیا ہے ملک کے اندر دیمارکریٹک کو چیلنج کر کے فریڈمز کو چیلنج کر کے اس کو روکنے کے لیے اس طرح کے عربے چاہیے ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہی ہے باہر سے لوگوں کو منگواتے رہے ایک دفعہ انڈونیشیا سے پہلے بھی ملائشیا سے غالباً انہوں نے خاتون بلا کے لیکچر دلوائے تھے کہ بہت پاپولر قسم کی خاتون تھی کوئی تو وہ میج میں اگٹھے کرتی ہے اور انہوں نے بلکہ سپیکر پہ دکھایا تھا کہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ حملہ ہے اور اس کا بچہ آزم دیتا ہے اور یہ پاکستان کے مولی اس کے پیچھے کھڑے ہوگے نماز بننے شروع ہوگئے تھے وہ بعد نے اس کو پاکستان سے ٹیپ ریکارڈر پگڑا گیا تو وہ باگی وہاں تھے تو یہ سارے جو کیسے ہیں یہ سٹیٹس کو کی جو ہم ہی کوکتے ہیں جنہوں نے ایک طرح کی چنگاری کو آگ شلگا دی ہے اب اس کو روپنے کے لیے یہ اٹنشن تیسری چیز جو بڑی امپارٹن میں آپ کی اس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ان سٹیٹ والوں سے کوئی جو ہم بار بار کہتے ہیں جی سٹیٹ گیس کوئی کام سی سٹیٹ ہے بھائی یہ آدمی دو تین جو جبردستی چڑے ہوئے ہیں حکومت پہ ان کے پاس کام سا اختیار ہے کہ یہ سٹیٹ کو ریپریزنٹ کر کے تو اس طرح کے لوگوں کو بولا بولا کے کسی نے امت مسلمہ کے نام پہ کسی نے حرمت رضول کے نام پہ کسی نے کتاب کے نام پہ اور بیج سے ایک اور نکال کے آپ لے آئیں نہیں تو یہ کیا بات ہے یہ ساری چیزیں اس چیز کی دلالت کرتی ہیں کہ پاکستان میں پیسیفکلی ریلیجیس بیسیس پہ ہائیلی ڈیوائیڈ قسم کی سوسائیٹی آپ لوگ نے کریئٹ کر دی ہے جو کہ خوف ناک قسم کی تھرٹ بنتی جا رہی بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور لوگوں کو کہتے ہیں تم آت اوپر کر کے نماز پڑھو اور نیچے کر پڑھو تو یہ چیزیں جو ہیں جناب یہ بتاتی ہیں کہ یہ سوسائیٹی پہ ان چیزوں پہ نظر رکھ نہیں ہوگی وہاں جو پڑھے لکھے سین مائنڈڈ ہیں اکول اور عوش کی بات کرتے ہیں منطق کی بات کرتے ہیں میت کی کی کیمیسٹری کی بات کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر دی سرکولیٹ ہوتے ہیں آپ کی اکیڈمیا میں یونیورس سٹیز میں لیکچرز دیے جاتے ہیں علم ایکس چینج ہو رہا ہے ان کو کوئی نہیں بولاتا پاکستان میں اور کوئی بولائے بھی تو ان کو پتھر مارتے ہیں اور یہ اس طرح کے حجوبہ روزگار لوگوں کو بولا بولا کے تو اوام کے اوپر مسلق دیا جاتا ہے تو اس سے کیا آپ بات کریں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بس یہ پاکستان میڈیا بھی روز ان کو ٹی وی پہ لیتا رہے ہیں کا اتنا کنٹروورشل رول اس میں کیوں ہے بجائے اس کو کنڈیم کرتی ان کو روکتی کہ آپ کیا ترگیب دے رہے ہیں آپ پریچر ہیں اس خاتون نے ان سے یہ سوال بھی نہیں کیا اور ٹی وی نے وہ چلایا بھی تو میڈیا کی کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں لوگوں نے میم ضرور بنائی ہے ان کی سوشل میڈیا پہ لیکن میڈیا نے سارا میڈسٹری میڈیا نے سب کچھ چلا ہے اس میں جو ہم سب سے بڑی بات بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میڈیا کا آدمی ہے اور وہ بزنس ہے میڈیا کا آدمی ہے اس کو آپ اس طرح محلویت جو اس کی علمیت ہے یا اس کی دینی قابلیت ہے اس کو تو اس مارکیٹنگ ٹول کے میں کیا ہوں اور میرے پاس کہنے کے لیے کیا ہے لیکن جو کانٹینٹ ہے وہ تو مذہبی ہے تو اس کو آپ کا مطلب ہے کہ یہ پیس ٹی وی اور یہ بہر کے جو ٹی وی ہیں یہ بغیر کسی میوچل بینیفیٹ کے اس کو دی رہے ہیں کہ آپ جناب جو ہے وہ ہم آپ کو بیس میلین وی دے رہے ہیں یا تیس میلین یو ٹیوبر دے رہے ہیں یا اتنے فیوز بک دے رہے ہیں ظاہر یہ میوچل بینیفیشریز ہیں ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کو فائدہ دے رہے ہیں اس حساب سے وہ تو ان کا اپنا ایک یعنی پارٹ ہے جس طرح کے باقی شو بزنس کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے اس طرح کے فیور بھی دیے جاتے ہیں اور اس میں باقیدہ فیمنٹ بھی ہوتی ہیں اس میں باقیدہ جو ہے وہ فیور جو دیا جاتا ہے پریکٹیکلی بھی فیننس بھی جس اس طرح سے آپ نے یوٹیوب سے چینل لیا تو اس کا فائدہ ظاہر ہے یوٹیوب کو بھی ہوا اور جس نے اس کو چلایا اس کو بھی ہوا تو یہ اس طرح کی ارنجمنٹ ہے جس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں ان کو کوئی اس طرح کا کوئی دینی پرسنیلیٹی نہیں سمجھ تھا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق یا کسی طرح خواب یا اس طرح کی نیکی کی گاتر جو ہے اس لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس بات کو لوگوں تک جانے اور سمجھنے کے لیے مزید بیس سال لگیں جس آدمی نے آج سے بیس سال پہلے یہ کام شروع کیا تھا اور بیس سال لگیں اس کو اپنا ایک سپیس جو ہے اس نے سپیس پہ اور مزید بیس سال لگیں گے پاکستانی لوگوں یہ بات زمج میں آئے گی کہ بھائی ایک بار پھر ہمارے ساتھ آت ہو بیس سب اس میں جو چیز ان کی وہ یہ بھی ہے کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آجاتے یہاں پہ کیوں نہیں رہے تو وہ کہتے جب پاکستان میں شریعت آجے گی تو وہ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں شریعت تو نہیں ہیں تو یہ بھی بڑی بتاتا نہ کہ ہم سے کہیں کہ آپ ہم فیور دیں تو یہ چیز ہیں پھر انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے تو یہ جانبوب کی دیتے ہیں یا کہ ان کو پتے نہیں چاہتے ہیں اور بس وہ بولی جا رہے ہیں اتنی لوز سٹیٹمنٹ دینا نوملی ریلیجیس پریچر تو بڑا کلپولیٹڈ بولتا ہے نہیں دیکھیں جی یہ پی آئی ہے تو اس کا رول اس میں لاجسٹک پرام کرنا ہے یعنی پریکٹیکلی سامان ایک جگہ سے پیسے لے کے اٹھا کے اپنے تیارے میں یا جہاز میں بات کے دوسری جگہ پہ اتار نا اس کو پیچھے سے کون سبسیڈی دے رہا ہے گورنمنٹ کیا انسینٹیو دے رہی ہیں ان کا اس تعلق نہیں ایسے جیسے آپ اڈے پہ جاتے ہیں اور جا کے ڈرک پہ سامان لاتے ہیں یہ سامان یہاں پہنچانا ہے اس کے جو انوائسز ہیں بیلنگ ہیں دوسری چیزیں وہ تو ایک پرابل نہیں ہوتا یہ انہوں نے معافی مانگی اور درست مانگی چاہیے تھی یہ بہت ہی قسم کی بات ہے کسی ہے کسی بھائی بھی پیش کنے کی میں نہیں سمجھ تھا کہ ان کے کام بھی اسی سے مٹے جبتے ہیں سب کے سب آوے کا آواز بگڑا ہوا ہے ظاہر ہے ان کے اپنے معاملات ہیں لیکن اگر گور سے دیکھا جائے تو یہ خاص قسم کی قسم کی مینٹیلیٹی کا اظہر ہوتا ہے جس کہ جب آپ مرات یافتہ ہیں اگر کوئی رائت دے بھی دیتا ہے تو آپ اس میں ہی ساتھ تک آگے چلے جاتے ہیں کہ چھین نشیڑو ہو جاتے ہیں یہ وہ ہی کام ہوتا ہے جیسے چوک میں بیٹھے ہوئے مانگنے والے ہوتے کہ ایک دن دیں تو دوسرے دن نہ دیں تو گلے پڑھتے یہ اس طرح کے لوگ ہیں بھائی آپ کو کس نے کہا کہ پیڑ گیسٹ پیڑ گیسٹ کا پہلی بات ہے کہ اس کو ڈیفائن کرنا اور اس پہ ایک اتفاق کرنا پاکستان جیسے ملک میں ممکن ہی نہیں جہاں پہ اس طریقے سے آپ کی پارلیمان تقسیم ہے آپ کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ جو ہے گل سڑ رہے ہیں انسانی حقوق کی اس بڑے پیمانے پر خلاف وزی ہو رہی ہے کہ جنرل زیا اور جو ہے یوب خان اس کی کوئی مسائل ان پیسی دن وہاں پہ آپ ایک آدمی کو سکالر بنا کے لے آتے ہیں کہ وہ لوگ آکے لیکچر رہے کہ جو سسٹم کام کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے عورت کو بھی حکمران مت بناو اور یہاں پہ اس طرح کے ٹوپی اور اس طرح کے ڈرامے کر تو لوگوں کو کر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ پراد ہو رہا ہے اس طرح کی پارلیمنٹ یا اس طرح کی کوئی بھی آپ کی حکومت وہ مجاز ہی نہیں ہے کہ کسی اس طرح کی کنٹرویشن شخصیت کو بلائے میں اس کے بہت سارے ممکن جو خیالات ہیں جو پروگریسیو ڈومین میں جاتے ہیں میں ممکن ہے ان کی حمایت کرتا ہوں بات چیزوں میں پتلون پہننے پہننے مجھے کوئی اعتراض نہیں بندہ آزاد ہے اس کی مرضی جو پہنے کہ آپ نے پتلون پہن نہیں ہے یہ ان کے اپنے معاملات خدا کو جواب دیں بہت ساری چیزوں پہ مجھے اس کوئی جو ہے وہ ادم اتواق نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بیتندر کیمیونیٹی ایک کانٹروورشل پرسٹین لیتی ہے جس کو کسی صورت میں اس طرح کا سٹیٹ گیسٹ ڈیزر بھی نہیں کرتا بائی نو مینز اٹ آل بلکل صحیح کہ بلکل صحیح کہ بائی نو مینز وہ ڈیزر بھی نہیں کرتے اور اہم بات یہ بھی ہے بری صاحب جیسے کہ میرا خیال ہے میں اگر دیکھوں تو ان کی دیسٹنکشن یہ ہے کہ انہوں نے داڑی رکھی ہوئی ہے پینٹ شرد پہن ہے اور انگریزی بولتا ہے اور ساری اسلامی بات لیا لیکن وہ چل پڑے ہیں مولوی صاحب صحیح کہ وہ سٹیٹ گیس ڈیزر نہیں کرتے تھے اور کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہ دیا ہے کہ لگتا ہے پاکستان نے ان کو بلا گیا ان کو پکا پکا ایک سپوز کر دیا کہ وہ کبھی ہے پاکستان جو مطلب اب سکیمپ لگ گئی ہے کہ وہ کبھی آ بھی نہیں سکتا یہاں پہ جس طرح کہ لوگوں کو پہلی بتا ہوگئے پہلے یہ باتیں کر کے چلے گئے ان میں میں آپ بتا دوں کہ اس طرح کے ٹی و چینل سے نا ان ان باقی دنیا میں ویسٹ میں وہ ڈس کریٹ ہو بند ہو گئے آئی سے آٹھ سال پہلے وہ بند ہو شروع ہو گئے تھے ان میں یہ تھا کہ پریچر جا کے ٹائم خریدتے تھے باقید آپ پیسے دیکھے وہ یہاں کی جو لوگ چجز ہیں ان سب نے ان کو کر دیا کسی نے دیکھ نہ چھوڑ دیا تو بند ہو گئے اس آدمی کے لیے جو مذہب کو بیچ رہا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے لیے دوڑا سا انظار کر نا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جیس کہتے نا سوسائٹی کا اپنا ایک لیسن ہوتا ہے جیس آپ نے یہ ویسٹرن کا کہ وہاں بند ہو گئے ہیں تو یہ بھی لوگ ریجیکٹ کر دیں گے جیسے پاکسانی سوسائٹی میں بڑا طبقہ ان کو ریجیکٹ کر رہے لیکن ظاہری بات بڑا طبقہ ان کو فالو بھی کر تین کی بڑا 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 بڑا